سڑک مسافت کی اجلتوں میں گھرے ہوئے سب مسافروں کو بغور فرصت سے دیکھتی ہے کسی کے چہرے پہ سرخ وحشت چمک رہی ہے کسی کے چہرے سے زرد حیرت چلک رہی ہے کسی کی آنکھیں ہری بھری ہیں کبیر حد سے اُبھر رہا ہے صغیر قد سے گزر رہا ہے کسی کا ٹائر کسی کے پئیے کو کھا رہا ہے کسی کا جوتا کسی کی چپل چبا رہا ہے کسی کے پیروں میں آ رہا ہے کسی کا بچہ کسی کے شانے پہ جا رہا ہے کوئی ٹھکانے پہ کوئی کھانے پہ جا رہا ہے حبیب دست رکیب تھامے غریب کھانے پہ جا رہا ہے امیر پنجرہ بنا رہا ہے غلام کرتب دکھا رہا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر امین کنڈا لگا رہا ہے نظام تانگا چلا رہا ہے کسی کل آئی پہ جگ مگاتی ہوئی گھڑی ہے مگر ابھی وہ رکی ہوئی ہے کسی کے چہرے پہ بارہ بجنے میں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں کسی کی ہاتھی نمہ پرادو سڑک سے ایسے گزر رہی ہے سوائے اس کے کہیں بھی جیسے کوئی نہیں ہو کسی کی موچھیں جھکی ہوئی ہیں کسی کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں کسی کی موچھیں جھکی ہوئی ہیں کسی کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں کسی کی ٹیکسی کسی کی فوکسی ملی ہوئی ہیں کسی کے لب اور کسی کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کسی کی پگڑی چمک رہی ہے کسی کی رنگت کسی کی ٹوپی اڑی ہوئی ہے شریف نظریں اٹھا اٹھا کر کمان جسموں پہ اپنی وحشت کے تیر کب سے چلا رہا ہے نظیر نظریں چرا رہا ہے نفیس اپنے کلف کی شکنوں کو رو رہا ہے حکیم اپنے متب کے شیشوں کو دھو رہا ہے کسی کی آنکھوں کے دھندلے شیشوں میں اس کے ماضی کی جھلکیاں ہیں کسی کی آنکھوں میں آنے والے حسین لمحوں کی مستیاں ہیں کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کی کچھ ارغوانی سی ڈوریاں ہیں کسی کے کاندھے پہ اس کے خوابوں کی بوریاں ہیں کبار خانے پہ بافت تکنوں اور کتابوں کی بوریاں ہیں بزرگ برگت کے نیچے بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ٹیپ لپٹی ہوئی چھڑی ہے اس گاڑی پکٹ لگا کر سڑک پہ ترچھی کھڑی ہوئی ہے اور ایک مزدور اپنا دامن اٹھائے بے بس کھڑا ہوا ہے اور ایک سپاہی اس کے نیفے میں انگلیوں کو گھما رہا ہے وہیں پہ شاہد سیاہ چشمہ لگائے خود کو چھپا رہا ہے نیوز چینل کی چھوٹی گاڑی بڑی خبر کی تلاش میں ہے دو سبزی والے بھی اپنی پھیری لگا رہے ہیں تو پھول والوں کے سر پہ پھولوں کی ٹوکری ہے کسی کی آنکھوں میں نوکری ہے کسی کی آنکھوں میں چھوکری ہے وکار سر کو گھما رہا ہے فراز کھائی میں جا رہا ہے تو گیلی سگریٹ کے کش لگا کر نواب رکشہ چلا رہا ہے سلیم کنی گھما رہا ہے وکیل وردی میں جا رہا ہے ضمیر بغلیں بجا رہا ہے اور ایک وائز بتا رہا ہے خدا کو ناراض کرنے والے جہنمی ہیں خدا کو راضی کرو خدا رہا خدا کو راضی کرو خدا رہا اور اس کے آگے نصیر اکمل کمال شادہ غلام سارے نظر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں کہ چشم بینہ اگر کہیں ہے تو سمجھو پاتال تک گڑی ہوئی ہے کسی کو اے سی خریدنا ہے کسی کو پی سی خریدنا ہے کسی کی بس اور کسی کی بی سی نکل رہی ہے اکیلہ خالہ کے دونوں ہاتھوں میں آٹھ تھیلے لٹک رہے ہیں اور آتے جاتے سبھی مسافر انہیں مسلسل کھٹک رہے ہیں زیاہ اندھیرے میں جا رہا ہے اولاب کچھرا جلا رہا ہے عظیم مکھی اڑا رہا ہے کلیم گھٹکا چبا رہا ہے تو گھنٹہ پیکج پہ جانے کب سے فہین گپیں لڑا رہا ہے سبق مساوات کا سکھانے وزیر گاڑی میں جا رہا ہے سنا ندا کو نئے لطیفے سنا رہی ہے ہنا ہتھیلی کو تکتے تکتے پرانے رستے سے آ رہی ہے اور اپنی بھاوج کا ہاتھ تھامے زبیدہ چیک اپ کو جا رہی ہے وہ اپنی نظریں کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھما رہی ہے مگر کوئی شہ اسے مسلسل بلا رہی ہے عجیب اجلت عجیب وحشت عجیب غفلت کا ماجرہ ہے کہوں میں کس سے میرے خدایا یہ کیسی خلقت کا ماجرہ ہے کہ اپنی مستی میں مست ہو کر یہ سب مسافر گزر رہے ہیں نئے مسافر اُبھر رہے ہیں سڑک جہاں تھی وہیں کھڑی ہے مگر حقیقت بہت بڑی ہے سڑک پہ بلی مری پڑی ہے